دل ہے تب تک آپ شیطان پر غالب نہیں آسکتے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے شیطان کی قوتیں جو آپ کی سندگی میں کام کر رہی ہیں باگ جائیں گی سنیے آج آپ کے لیے بڑی برکت ہے خدا آپ کے لیے بڑا کچھ کرے گا اور اگر آپ نے اس کلام کو لے لیا تو یہ کلام آپ کی سندگی میں ایسا کام کرے گا کہ آپ کی سندگی دنیا کی خواہشوں سے دنیا کی چیزوں سے نکل آئے گی اور آپ مسیح کو فورو کرنا شروع ہو جائیں گے سنیے وہ لوگ سنیے وہ لوگ جو اس دنیا میں بڑے اہمیت والے سمجھے جاتے ہیں ارے وہ لوگ جن کی بڑی خطر ہے ارے وہ لوگ جن کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ارے وہ لوگ جو دنیا کے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں سنیے آپ کو برکت ملے گی بچے بیٹھ جائیں سنیے آپ چاندمنٹ کے لیے خدا کی حضوری آپ کے بدنوں کے اندر کھام کرے گی سنیے سنیے وہ لوگ جو دنیا کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں بڑی رسپیکٹ والے سمجھے جاتے ہیں ارے یقیناً لوگ ان کی پوچھا کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں اسی قدر قدر والے سمجھے جائیں آسمان کی بادشاہی میں بھی ان کی وہی رسپیکٹ ہو ارے آسمان کی بادشاہی میں ان کے لیے بھی وہی آنر ہو جو دنیا کے اندر ہے دنیا کے اندر شاید ان جیسا کوئی نہ ہو لیکن سن لیجئے آسمان کی بادشاہی میں ان کے لیے وہ مقام نہیں ہو سکتا اگر وہ مسیح کے ساتھ نہیں چلتے دنیا اپنی نظر سے سوچتی ہے پر خدا اپنے خیالات رکھتا ہے سنئے شاید آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ سمجھتے ہوں میں دنیا کا راد ترین شخص ہوں ارے کوئی آپ کو پوچھتا نہ ہو کوئی آپ کی پروانہ کرتا ہو کوئی آپ کی فکر نہ کرتا ہو کوئی آپ کا نام نہ لیتا ہو کوئی آپ کے بارے میں سوچتا نہ ہو لیکن سن لیجئے اس دنیا کے لوگ ہمیشہ آپ کو ٹھکراتے ہیں لیکن مسیح کی بادشاہی میں خدا کے پاس آپ کے لیے محبت ہے خدا کے پاس آپ کے لیے سب کچھ ہے خدا کے پاس آپ کے لیے وہ ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے پریشان نہ ہو میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ارے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا کی محبت کے سامنے انسانوں کی محبت بے مائنی ہے خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے خدا آپ سے اس قدر پیار کرتا کہ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا آئیں نکالیے میرے ساتھ نکالیے لوکہ کی انشیل نکالیے خدا کا کلام آج آپ کو برکت دینے والا ہے ہم ایک ایسے لوگوں کے متعلق سیکھیں گے دو ایسے لوگوں کے متعلق دنیا میں کس قدر دو گھٹھاتے ہیں لیکن آسمان کی بادشاہ میں ان کے لئے صاحب کچھ ہے آئیں نکالیے لوکہ کی انشیل اس کا سولہ باپ اور اس کی انیس آیت میں لکھا ہے ایک دولت من تھا یہاں پر دو شخص دو شخصوں کی دو کریکٹر ہیں ان کی کہانی ہے سنیے جو ارگوانی اور مہین کھپڑے پہن تھا اور ہر روز خوشی منہ تھا اور شان و شوقت سے رہتا تھا اور لازہ نام ایک گریب ناصوروں سے برا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت من کی میز سے گرے ہوئے ٹکروں سے اپنا پیٹ بڑھے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناصور چھاڑتے تھے اب ہوتا ہے کیا سنیے اور ایسا ہوا کہ وہ قریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے چھاک کر ابراہام کی گود میں پنچا دیا اور دولت مند بھی موہا اور دفن ہوا اور اس نے عالم روا کے درمیان کس میں عذاب میں مقتلہ ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لاسر کھون اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہام مجھ پر رحم کر لاسر کو بیچ کے وہ اپنی انگلی کا سیرہ بگو کر سیرہ پانی میں بگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں سنیے یہ دولت مند شخص ہے یہاں پر یسو المسی یہ تمثیل بیان کرتا ہے اور بیان کیا کرتا ہے کہ ایک دولت مند ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس روپیہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہے اس کے پاس اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا خوش ہے کہ اس کے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور وہ بندہ ہر روز خوشی منہ تھا ہر روز وہ اپنی شان و شاکت والی زندگی بسر کرتا ہر روز اپنی دنیا کی خوشوں کو پورا کرتا ہر روز اپنے لئے کام کرتا ہر روز اپنے بدن کے لئے کام کرتا ہر روز اپنے لئے جیتا ہر روز اسے دنیا کی کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے اسے اپنی خوشوں کی پرواہ ہے سنیے اسی طرح اس دنیا کی اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لئے جیتے ہیں جو اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لئے جیتے ہیں جو اپنی زندگی کے فائدے کے لئے جیتے ہیں جو اپنی خوشوں کے لئے جیتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر اس قدر کھو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا انہیں دنیا کے اندر خدا بھی یاد نہیں ہوتا وہ اپنے میں جس طرح کہا ہوں کوئی نہیں ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے میں جو ہوں میں ہوں ارے یہ جس زندگی پر تو توکھل کھرا ہے انسان یہ فانی ہے ہم فانی چیزوں کو عبدی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ارے فانی چیزوں میں ہم رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بندہ بھی اس فانی جہان کی اندر اس قدر کھو گیا کہ اسے کوئی نئی نظر آتھا سنیے لیکن سنیے فانی چیزیں ہمیشہ ختم ہوگی ارے جن پر آپ بروسہ کر رہے ہیں وہ عارضی ہیں ارے جن پر آپ فخر کرتے ہیں وہ عارضی ہیں ارے جن شاد و شادت پر آپ فخر کرتے ہیں وہ چند روز کے لیے ہے سنیے وہ ہر روز خوشی منہ تھا ہر روز تیبر لگتا ہوگا ہر روز کھانے بنتے ہوں گے ہر روز زیافت ہوتی ہوگی ہر روز پالٹھی ہوتی ہوگی ہر روز سب کچھ ہوتا پر اسے یہ نہیں پتا یہ سب کچھ فانی ہے سنیے اور اس کے دروازہ پر کون اے گریب لازر ارے لازر اس کے دروازہ پر اس کے گھار کے باہر ہر روز بیٹھتا ہوگا ہر روز جاتا ہوگا میرے لئے کچھ کر مجھے روٹھی چاہیے مجھے یہ چاہیے لیکن یہ بندہ اپنی ساتھ کی اندر رہتا سنیے کیا کمال کی بات ہے کہ گریب آدمی کے نام کا ذکر آیا ہے پر امیر کے نام کا پڑھیں ارے گریب کے نام کا یسوہ المسیح اس گریب کے نام کا ذکر کھار رہا ہے ارے اس کا نام لازر ہے پر وہ دولت مند ہے جس کے پاس سب کچھ ہے پر خداون یسوہ المسیح نے اس کے نام کا ذکر نہیں کیا ارے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جس اب کسی کا نام لیتے ہیں جب کسی کے نام سے مخاطب ہوتے ہیں سنیے تو ہم اس بندے کی قدر کرتے ہیں اس بندے کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ارے دنیا چاہے اس کی رسپیکٹ کر رہی نہیں کر رہی لیکن مطلب اس بات سے ہے کہ یسو اس کے نام سے اسے پکھار رہا ہے ارے یسو اسے عزت دے رہا ہے ارے یسو کیا رہا ہے ایک لازر ہے میں اس کے نام سے جانتا ہوں ارے دنیا کا رد شخص ہے لیکن یسو اس کا نام یانتا ہے یسو اس کا نام اس بائبل کی اندر لکھواتا ہے اس بندے کو نہیں پھلا لیکن یسو نے اس کا نام لکھوایا ارے اس کے نام کا مطلب سنیے لازر کے نام کا مطلب ہے خدا مدد کرتا ہے لازر کے نام کا مطلب کیا ہے ارے خدا مدد کرتا ہے ارے وہ ظاہری طور پر کچھ نہیں دیکھ رہا ارے ظاہری طور پر اس کے لئے اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ارے وہ ان آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ رہا بھر وہ اپنے نام کی طرح خدا پر بروسہ کرنے والا ہے اسے بت ہے خدا میری پسہالی میں بھی میری مدد کرنے والا ہے خدا میری گروت میں بھی میرے ساتھ ہے خدا میری تنگی میں بھی میرے ساتھ ہے خدا سب کچھ ہے سونیے 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 اور اس قدر عذیت میں ہے کہ کتے آخر اس کے کیا ناسور جھاٹ تھے ارے اس امیر شخص کے دل کی اندر ذرا ذرا رحم نہیں ہے سونیے چھپ کر آئیے بچوں کو سونیے اس امیر شخص کے دل کی اندر ذرا رحم نہیں ہے تھا لازل کو دیکھ کر کہ اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہے ارے اس امیر شخص کو ذرا رحم نہیں آتا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ارے اس امیر شخص کو ذرا ترس نہیں آتا اس کی حالت بری ہے ارے اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے لیکن اس کے زخموں میں سے خون بہتا اور کتے آتے جسے نفاق چینور یہودی کہتے تھے وہ آتے اس کے زخموں کو اپنے 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 موہ سے اس کو چھاٹ دے اس خون کو ختم کر دے ارے اس قدر کمپیشن ہے اس قدر درد ہے کہ اس طرح کا درد انسانوں میں نہیں ہے جس طرح کا ان خطوں میں ہے سنیئے انسان کی سوچ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کی سوچ اس قدر بگڑ جاتی اسے کچھ نظر نہیں آتا ارے اس کی حالت ہو رہی ہے اس کے پاس روٹھی نہیں ہے وہ فاکے کر رہا ہے اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس یہاں کی زندہ امید ہے جو کبھی نہیں مر تھے اس نے کہا جو مجھ میں ہے وہ صدق خائم رہے گا وہ مر بھی جائے گا تھو بھی زندہ رہے گا اس کے اندر زندگی رہے گی سونیے وہ چاہتا تو اس کی حالت کو بدل سکتا تھا پر نہیں ہم کہتا ہے نہیں نہیں یہاں نہیں ہے ان جیدہ ہے آدھ بڑا ہیں جیدہ جو یہاں جیدہ ہے نکتا چو نہیں ہے سانو جی نہیں آن دیں گا یہاں کسی نو نہیں آن دیں گا اسی ایک ایک گال چھو گلتی کٹ کے پہلاں نام ہی ہوئے جان بوجھ کے کسی نو جان بوجھ کے جنو بیکھنا ہے بڑا کمزور ہے انو جان بوجھ کے ٹوچر کر دیں ارے یہ تو کچھ بول نہیں سکتا پھر ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں میں میں تینجدہ میرا تینجدہ میرا تینجدہ میرا تینجدہ ارے تو کیا ہے ارے یہاں یہ بھی شخص اسی طرح کا ہے لیکن اس کے کردار کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ شخص جو بیکھ مانگ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے مسیح اس کی تعریف کر رہا ہے آپ نے آپ پر تُو انسان باغل ہے تُو نادان ہے جو اس ٹمپریلی دنیا میں کہتا ہے میں اس طرح کہوں میں اس طرح کہوں ارے ٹمپریلی دنیا میں ارے ٹمپریلی دنیا میں وہ جس کی سانس خدا کے ہاتھ میں اس میں تُو شیخی مارتا ہے سونیے ارے وہ مرا اور فرشت ہونا کیا 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 بولا کی کی تا اسے پھکڑا اور ابراہام کی گوز میں پھنچا دیا یعنی اس کی قبولیت ہو گئی اس کا مطلب کیا ہوا وہ مسیح کے حضور قبول ہو گیا وہ آسمان کی بادشاہ میں قبول ہو گیا ارے وہ جسے کوئی نہیں ہاتھ لگاتا ارے فرشتے اسے بگڑتے ہیں اور باب ابراہام کی گوز میں رکھ دیتے ہیں سونیے ارے جس کو لوگ جسے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ارے جسے لوگ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ارے جسے لوگ گفتگو نہیں کرنا چاہتے ارے مسیح کی خصور دکھیا ہے کہ اس بندے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کی منزل پر پنچا دیا سونیے وہ قبول ہو گیا اب اسی طرح ایک اور بندہ وہ تھوئی پھڑک گیا وہ تھوئی چلا گیا ارے وہ جو گاڑیوں پر بیٹھتا وہ جو لوگوں پر کچھ سامجھتا وہ جو اپنی رسپیکٹ کرتا وہ بندہ ایک بول بولے کے اندر چلا گیا مر گیا سونیے امیر مرا اور اسے بھی پکڑا اور کہاں پر کہاں پر بولو کہاں پر کہاں پر ارے اسے گزب کی اندر اسے جہنم کی اندر فرشتوں نے پچھا دیا ارے وہاں پر وہ روتا ہے وہاں پر ترپس ہے میرا بدن جلتا ہے میری زبان جلتی ہے میں اپنی زندگی کے اندر تکلیف دے ہوں وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اس قدر شان و شکر سے رہتا لیکن آپ اسے حبیشہ کے لیے دکھ میں رہنا ہے اور وہاں بندہ جو چاند دنوں کے لیے مصیبت اٹھا رہا تھا اب اسے ہمیشہ کے سکون میں رہنا ہے ارے نہ دیکھیں اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے اس کے پاس فلانا ہے اس کے پاس یہ ہے بس یہ دیکھئے میرے پاس یسو ہے میرے پاس زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے مجھے کچھ نہیں جائیے مجھے یسو کے پیچھے چلنا ہے یسو کی صلیب اٹھانی ہے اور جب میں بڑھوں گا کی بادشاہی میں میرے لیے سب کچھ ہے اسے ڈونڈیے چیزوں کو نہ ڈونڈیے چیزیں فانی ہیں جن پر آپ بڑا توکھل کرتی ہیں سنیے بندہ مار گیا جس کے پاس روٹھی نہیں ہے آئی نکالیے مطی کی انجیل نکالیے بڑا مزیدار حوالہ ہے مطی کی انجیل اس کا آٹھ باب آپ یہ کہ اس طرح بڑے کی زیافت میں شامل ہوا مطی کی انجیل آٹھ باب نکالیے مطی کی انجیل آٹھ باب اور اس کی ہم پڑھیں گے گیان آئیت لکھا ہے سب نے نکال لیا لکھا ہے اور میں تم سے سچ میں تم سے کہتا ہوں کب باتھے رہے پورب اور پچھم سے آخر ابراہام اور ازہاق اور یکوب کے ساتھ آسمان کی بچہ ہی کی زیافت میں شریک ہوں گے واہ کمال کی آیت ہے ارے سنیے یہ گریب آدمی اپنے عباؤ اجداد کے ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں پہنچ گیا ارے یہ گریب ارے جس کے پاس نوٹی نہیں پانی نہیں یا کچھ نہیں ہے اور کلام کیا فرماتا ہے کہ بہت سے پورا سے مفضل علاقوں سے جمع ہو کر آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شامل ہوں گے ارے یہ جس کے پاس کوچھ نہیں ہے ارے اب یہ آن لیبر شخصیات کے ساتھ اب یہ مقصین کے ساتھ اب یہ باپ ابراہام کے ساتھ ارے اب یہ ازہاق کے ساتھ اب یہ یکوب کے ساتھ جس کے بس روٹی نہیں ہے جس کے باپ کچھ نہیں ہے بلکہ یسو کے ساتھ اس تیہ بلکہ شریک ہو گیا جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ پر سب کچھ کسر سے ہے سنیے یہاں پر اسے کچھ نہیں میر رہا لیکن لکھا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کی زیافت دیکھوئے دیکھوئے اور یہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا جب آپ ایمان کی حالت میں چلیں گے کچھ نہ ملے ملے ہمیں پتھا ہے آسمان پر ہم برے کی زیافت میں شابیل ہوں گے سونیے اب یہ بندہ جس کے پاس روٹی نہیں وہاں پر ٹیبل لگے ہیں اور لازر بیٹھا ہوا مکسینوں کے ساتھ ارے ٹیبل کے اندر شریک ہے ارے جس کے پاس ایک ٹکرا نہیں ہے وہ مسیح کے ساتھ ٹیبل میں شریک ہے ارے یہ مسیح کی خوبصورتی ہے خدا آپ کی ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ آپ کے باطن سے پیار کرتا ہے ارے آپ کے اندر سے پیار کرتا ہے خدا ایک کی فکر کرتا ہے اور آپ یہودی جب ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے یہ ہونہ کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسو اپنی شگیردوں کے ساتھ بیٹھ کر اور یو شگیرد یسو سے محبت رکھتا تھا اس نے اپنا سینہ جھکا کر یسو کے ساتھ کھانا کھایا سونیے اب وہ بندہ جس کے پاس سب کچھ تھا اس کے پاس سب کچھ آ گیا لیکن جس کے پاس سب کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا اب اس کا بدن چلتا ہے سونیے آپ جن گناہوں کو آپ کھا رہی ہیں بڑا مٹھا بڑا اچھا میں انجدہ نہیں جانا یہ نہیں ہونا میں تبدیل نہیں ہونا میں آتی انجدی رہنا آرے میں انجدی رہنا میں انجدی بلائی گئیں میں انجدی رہنا آپ دیکھیں اس کی حالت کو وہ پکار تھا ہے اب رہا کسے بیج لازر کو بیج ارے وہاں پر موقع نہیں ابراہام کہتا تیرے اور ہمارے درمیان ایک گڑا ہے جسے کوئی عبور نہیں کر سکتا سونیے جب وہ جہنم میں چلا گیا اسے کوئی دوسرا موقع نہیں ملا ابھی آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ابھی ایک منٹ کے اندر آپ کا سانس نکلے اور آپ میں سے کوئی دوزک میں چلا جائے اس آنگ میں تو جربا کریں ارے آپ جس زندگی پر شیخی مار رہے ہیں وہ ہارڈ اٹیک کے ساتھ ہی مار چھاتی ہے مٹی میں چھلے جاتی ہے ارے آپ جس بات پر گمان کر رہے ہیں وہ ایک منٹ کے اندر سانس کو کھینچ لگا پر آپ کا آپ کا گناہ آپ کو پکڑ لے گا ارے آپ کی بزیاں آپ کو پکڑیں گی پھر کوئی موقع نہیں ابھی وقت ہے ہم ایسے کسی کو نہیں پتہ کل کا دن اس کے لیے کیا لے خرائے گا کسی کو پتہ پتہ امس کتاب کے لئے کل کی مانت گوان نہ کر کال کی بابت گوان نہ کر ارے سن لیجئے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی یہاں پر کی ہوئی کوشش آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کر جا سکتی ہے ارے وہ تڑپتا ہے کہتا ابراہام کو بیج ابراہام لازر کو بیج پر ابراہام کہتا ہے بیٹا دیکھ دونے زمین پر بہت سی اچھی چیزوں کو لے لیا ہے اب یہ بندہ عبدی سکون میں ہے تو اور ہمیشہ کے لئے تو تڑپے گا ہمیشہ کے لئے فوریور ہے ارے چھوڑ دیں ان بطیوں کو ان گناہوں کو جس سے شیطان نے آپ کی نیچر کو آپ کی سوچ کو آپ کے ہاتھوں کو آپ کے دل کو پھکڑا ہوا ہے اور آپ ہر وقت گناہ تلے جو پڑھا نہیں ہونے تس چلے جاؤ تو کسے جانا جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ یں فیر بندے دوسری سٹیٹمنٹ کیے دوسرا سوال کیے باپ ابراہام لازر کو میرے بھائیوں کی پاس بیج میرے پانچ بھائی زمین بھائی اسی طرح کی گناہ والی سندگی پسر کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح میں ہوں پر ابراہام نے کہا وہاں پر موسیٰ کی شریعت نبی ہیں اس پر عمل کریں سنیئے کوئی موجزہ نہیں جب آپ مر چھائیں کہ کوئی دعا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ کے خیالات ایسے ہیں جب آپ کی سانس نکل گئی فوران فریستوں نے یہاں پر تو شاید آپ کو محنت کرنے کے اندر سالوں لگے ہوں لیکن ایک منٹ کے اندر آپ کی روح جسے آپ نے گندہ رکھا جسے آپ نے نفاک رکھا جسے آپ نے بدیاں کی جسے آپ نے جھوٹ بولا جسے آپ نے زنا کھاریاں کی جسے آپ نے فریر کیا جسے آپ نے لوگوں کا پورا چاہ اسے لے کر دو زک اندر چاہے جائیں گے افسوس مہت پتا ہے پتا کسی پتا کتھے جانا جو پھر جب ہم اسے تصور کرتے ہیں کہیوں نہیں تو خیال ہی نکھال دیں گا پر دعوت کہتا ہر روز مجھے اپنے دین گنے سکھا ارے اپنی زندگی کو چھوڑ دیں یہاں پر آپ چاند روز کے لیے مزا لے رہے چاند روز کے لیے انجوائ کر رہے پر وہاں پر آپ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہاں پر کوئی دعا کام آئی پچھو دعا کروان دیں بڑے میر سی لوگ کام آئی ہاں کام آئی آس ہی کہنے پچھو انجو یہ گا انجو یہ گا انجو یہ گا کن جو نہ خوشی نہیں ای امیر تنی لوگ تھے کوئی دعا کرواتے ہوں گے اس کے بائی اس کے لیے کوئی کام آئی کام آئی فیر تو سی امیر رول آئی انجو پچھو انجو یہ گی بخشی ارے کوئی مافی نہیں ہے ارے جو کچھ تو زمین پر بوک آئی ہے وہ ہی تیرا آسمان پر کام آئے گا آسمان پر وہ ہمیں زندہ امید ہے کچھ ملے نہ